سکھر سمال ٹریڈرز کے یہ قلعہ سمجھا جاتا ہے سکھر ڈیولپنڈ آلائنس کا یہ قلعہ سمجھا جاتا ہے لیکن آج اس قلعے کو بھی آل سکھر سمال ٹریڈرز کے رہنماؤں نے فتح کر لیا ہے کل رات تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سرابہ بزار میرا ہے وہ سرابہ بزار کھلا رہے گا آج وہ دیکھ لیں کہ ان کا ریفرینڈپ ہو چکا ہے جس کی نہیں چلتی اس کی سوشل میڈیا پر چلتی ہے انہوں نے شیطانگیری شروع کی تھی ایک سوشل میڈیا کے تروں چند لوگوں کے تروں کہ یہ اکتیس تاریخ کی اڑتا میری پوری الیکٹرونک مارکیٹ آج بند ہے کوئی ایک شاپ بھی نہیں کھولی اور سرابہ بزار بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں موجود ہیں سارے مارکیٹیں پانے ہیں جالی یونینز کو جالی تاجر جو ہیں انہوں نے سب اتاس کرنے کی کوئش کی ہماری آج کے ادام بگر سرابہ بزار سے تالے رکھنے والے تاجر کی ایک کال کو سب نے مصدر جس سکر شہر کا یہ اہم تجارتی مرکز ہے سرافہ بازار جس پر آل سکر سمالٹریڈرز کے سربراہ کی جانب سے ایک ریالی نکالی گئی ہے اور یہاں پر بھرپورت طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے سکر سمالٹریڈرز کے یہ قلعہ سمجھا جاتا ہے سکر ڈیولپنڈ آلائنس کا یہ قلعہ سمجھا جاتا ہے لیکن آج اس قلعے کو بھی آل سکر سمالٹریڈرز کے رہنماؤں نے فتح کر لیا ہے ریفرنڈم طور پر اس کو ڈکلئر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سرافہ بازار ہے جس کی جانب سے آج کے اہترال کو مصدر کیا گیا تھا لیکن آج یہاں پر ہونے والے اہترال واضح طور پر یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تاجر برادری حاجی حارون میمون کے قیادت میں متحد متفق اور اتحاد کے ساتھ نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اہتراج میں شروع سے لے کر آخر تک اور اس کے اطراف میں جو بھی چھوٹے بڑے تجار سی مراکز ہیں سرافہ بازار کے وہ مکمل طور پر شٹل ڈاؤن ہیں دکانیں بند ہیں کاروباری مراکز بند ہیں اور یہاں پر جو کاروبار زندگی وہ مکمل طور پر موتل ہیں حاجی صاحب سے بات کریں گے حاجی صاحب سرافہ بازار کی جانب سے ہے اور ان کے یونئر کی جانب سے آج کی ہٹال کو مفترض کیا گیا تھا اور لیکن آج کی اس ریلی سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک تا حد نظر تمام کی تمام دکانیں مکمل طور پر شٹل ڈاؤن ہیں وجہ کیا ہے کس طرح سے یہ کامیابی عمل میں آئی ہے اور کیا پیغام دیں گے آپ اپنے حریفوں کو میں اپنے حریفوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ یک جیتی میں برکت ہے یک جیتی آپ اس سرافہ بازار میں بھی کریں پورے سہر میں کریں پورے ملک کے اندر کریں مگر جو کل تک کل رات تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سرافہ بازار میرا ہے وہ سرافہ بازار کھلا رہے گا آج وہ دیکھ لیں کہ ان کا ریفرینڈم ہو چکا ہے اور اس میں 99% پوری تاجر برادری سرافہ بازار کی برادری میرے ساتھ ہے اور میرے سانہ بسانہ چل رہی ہے تاجر برادری متحد ہے اور یہی کہنا ہے کہ حاج جی حارم محمد کا کہ جو تاجر برادری ہے وہ ایک ہی بینر تلے متحدے متفقے اور اتفاق کے ساتھ اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے بات کرتے ہیں سکھر کے ایک دیدر دیگر تاجر رہنما سے جنیس چیک سے جانتے ہیں کہ آج کی اس ہرٹال کو سرافہ بازار کی جانب سے مصرد کیا گیا تھا لیکن ناغاؤڈ کر دیا یہاں پر بھی کچھ جالی یونینز کچھ جالی تاجر جو ہیں انہوں نے سبوت آس کرنے کی کوئش کی ہماری آج کی ہرٹال مگر سرافہ بازار سے تعلق رکھ رہنے والے تاجر کی ایک کال کو سب نے مصرد کر دیا اور حاجی حارون ممن صاحب کی صرف شہر نہیں پورے پاکستان کی ہرٹال کو جو ہے لوگوں نے جو ہے کامیاب قرار دیا اور آج اس موقع پر پورا سکھر شہر اس بات کی گوائی دے رہا ہے اپنی دکانیں بند کر کے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے تلے حاجی حارون کے پلیٹ فارم کے تلے ایک ہیں تمام دعوے مطالبات ہوا میں اڑ گئے اور آج شیٹر ڈاؤن نظر آ رہا ہے صرفہ بازار میں بھی رات تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صرفہ بازار میں کاروباری پہیا چلتا رہے گا لیکن آپ تو جو نا پہیا ہے نا کاروبار ہے کس طرح سے یہ پوسیبل ہوا ہے دیکھیں جس کی نہیں چلتی اس کی سوشل میڈیا پہ چلتی ہے انہوں نے شیطانگیری شروع کی تھی ایک سوشل میڈیا کے تروں چند لوگوں کے تروں کہ یہ اکتیس تاریخ کی ارتال نہیں ہے دو سپٹمبر والی اصلی ارتال ہے مگر تاجر الحمدللہ بات شہور ہیں وہ سمجھتے ہیں اور آپ دیکھ لیں پورا کا پورا صرفہ بازار سمجھ جو ہے پورا شہر آج بند پڑا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آل سکر اسمال ٹیٹرز یہ تاجروں کی جو ہے ایک منظم ایک تنظیم ایک پلیٹ فارم ہے جس سے تاجروں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اسی مسائل کے حل کی وجہ سے جو ہے آج ہی اپنے بازاریں بند کی گئی ہیں تاکہ جو ہی ہمارا بجلی کا مسئلہ اور دوسرے مسائل جو ہے وہ بالا و قام سے جو ہے ان کے کانوں تک آواز بات پہتا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مسائل بھی جو ہے اسی پلیٹ فارم میں درو آل پاکستان انجمہوں نے تاجران اور آل سکر اسمال ٹیٹرز کے درو ہی جو ہے وہ تاجروں کے حال ہوں گے ساری سازشیں ساری حرکتیں ناکام ہوئی ہیں اور تاجر برادری جو ہے متحد نظر آتی ہے اب ادرافیق صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں سر آپ بھی پڑوسی بازار سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پڑوس کی کیا پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سکر آل سمال ٹیٹرز کے بانی آجی محمد حارون صاحب کی بہت کابیشیں بڑی محنتیں ہیں تیس سال سے وہ آل سمال ٹیٹرز کے بانی ہیں اور اس شہر کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دیئے ہیں غریب لوگوں کے لیے اکثر وہ لڑتے رہے ہیں بیشتر ان کی قربانیاں ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر کی حالت کے ایک ان کی آواز کے اوپر اس وقت پورا شہر بندے جو کہ بجلی کے ٹیکس ناجائز اور دیگر جو ہے معاملات کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں ایک آواز پر پورا شہر بندے گویا کے الطاف حسن بن چکے ہیں ہمارے بڑے شہرحال حرون محمد صاحب ان سے جانتے ہیں جنرل سیکرڈی مارکٹ کے کرشی صاحب سے سر کیا پیغام دیں گے آج کی ہر طال کا بھائی جی بسم اللہ الرحمنی ہم صرافہ بزار کی نسب سے بات کریں گے کہ امیر شہر کا آج نشہ اترنے والا ہے پھر آج ان کے سر سے جو جالی دستار تھی وہ گرنے والی ہے ہم نہیں چاہتے تھے یک جہتی یک جہتی ہوتی ہے ذاتیات نہیں ہوتی اکسیریت کا دعوی حاجی حارون میمن کے ساتھ تھا ہے اور چلتا رہے گا واضح تصویر میڈیا والے کے بھائیوں کے ساتھ سب شہر آپ کے سامنے 99% تمام مارکٹیں کلوز پڑی ہیں زبردستی کھلوانے سے کسی کے خیالات بدل نہیں سکتے آپ زبردستی صرافہ بزار پہ قبضہ نہیں کر سکتے پیسوں سے ووڈ تو خریج سکتے عزت نہیں خریج سکتے امیر شہر کا امیر شہر کا نشہ اترنے والا ہے بات کرتے ہیں ممتاز لکی صاحب سے ممتاز سبات کرتے ہیں ممتاز صاحب ایک کامیاب سٹرائک ریکارڈ کی جاری ہے سکر کی تاریخ کی کیا کہیں گے آپ میں یہ کہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ ہڑتال کی گئی وہ سو فیصد کامیاب ہوئی اور اس کی کامیابی کسی راجی صاحب کے سر پر ہے لیکن ایک پیغام ہے موجودہ حکومت پہ کہ ہوش کے ناکھول لے اس سے پہلے کہ یہاں پر لوگ روڈوں پہ نکل آئے اس سے پہلے کہ ہر غریب آدمی آپ کے گریبان کی طرف مڑنے لگے اس سے بہتر ہے کہ اپنی بات مانجھا اور غریبوں کو نہ ستائے جائے بجری کا بل واپس لیا جائے پیٹرول کی قیمت واپس لی جائے اناج اور آٹے کی قیمت واپس لی جائے ہمیں جینے کا حق دیا جائے اور اگر جینے کا حق دیا نہیں جائے گا تو ہم اور یہ حکومت آپ نے سامنے کڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرے گا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیں گا ملکل اپنے جوشیں خدابت ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں ہاجی نوید صاحب سے بات کرتے ہیں بہت بڑی مارکٹ کے رہنما ہے یہ سردر ہیں یہ جہاں پر روزانہ کروڑوں روپے کی ریل پہل ہوتی لیکن آج وہاں پر بھی مکمل طور پر شیٹل ڈاؤن ہے نقصان پہنچا ہوگا کاروبار کو بجا کیا ہے کہ آج آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچا ہے پریشان ہے اور یک جہتی کا مظاہرہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے میری پوری الیکٹرونک مارکٹ آج بند ہے کوئی ایک شاپ بھی نہیں کھولی اور صرافہ بزار بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں موجود ہیں سارے مارکٹیں بند ہیں ہمارے حکمرانوں کے لئے ایک پیغام ہے کہ وہ مہربانی کر کر اس قوم پہ ترس کھائیں اور ان کے جو معاملات ہیں جو ان کی مہنگائی کے حالات ہیں جو بجلی کے بل ہیں ان سب کو درست کریں مہربانی بلکل ایک ہی پیغام ہے جو بجلی کی وضافی قیمتیں ہیں ان کو واپس لیا جائے عوام کو ریلیف پروائیٹ کیا جائے بس صورت دیگر جو احتراجی سلسلہ ہے وہ بدہ سوٹ جاری رہے گا